جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا رہتا ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے حال ہی میں سندھ کے ایک علاقے بھان سید آباد میں بھی ایک ایسا ہی ہولناک واقعہ پیش آیا جس میں نورین فاطمہ نامی ایک لڑکی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس کیس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پسے منظر کیا ہے آخر ایسے کون سے حقائق سامنے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ گتھی دن بدن علجتی ہی جا رہی ہے اس واقعے کی مکمل جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے نورین فاطمہ مہر سندھ کے علاقے بھان سید آباد کی ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یونورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ہی علاقے کے ایک سکول میں ٹیچر کے فرائز انجام دے رہی تھی کچھ روز قابل نورین فاطمہ کے گھر سے ان کی ڈیڈ بارڈی کا ملنا ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا نورین فاطمہ نے دو سال قابل دو ہزار اکیس میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر کوٹلی کے رہنے والے اپنے یونورسٹی فیلو منصور نامی شخص سے شادی کی تھی سوال یہ بنتا ہے کہ منصور اور نورین ایک دوسرے کو کہاں ملے منصور نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اور نورین ایک دوسرے کو دو ہزار پندرہ سے جانتے ہیں یہ ایک ہی انورسٹی میں پڑھتے تھے اور آخر کار دو ہزار اکیس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نکاح کر لیں گے نکاح کے بعد نورین نے اپنے شوہر سے محلت مانگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس شادی کے لیے منائے گی دو سال کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی اس کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے صرف یہی نہیں وہ زبردستی نورین کی شادی کسی اور سے کرانا چاہتے تھے اور اس شادی کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے دباؤ میں آ کر نورین نے ان کو سچ بتا دیا کہ وہ پہلے سے منصور کے نکاح میں ہیں اور وہ یہ شادی نہیں کر سکتی سچ جانے کے بعد بھی نورین کے گھر والے اس کو فورس کرتے رہے کہ وہ خلا لے لے لیکن وہ اس بات کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھی چند روز قبل جب نورین کی ڈیڈ باڈی ملی تو اس کے شوہر نے پولیس میں لڑکی کے گھر والوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا کہ انہوں نے نورین کے جان لے لی ہے لیکن نورین کے گھر والے اس حقیقت کو ماننے سے بلکل انکار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نورین نے اپنی جان خود لی ہے یہ معاملہ مزید پیچیتا ہو گیا جب پولیس نے نورین اور اس کے شوہر کی کال ریکارڈ اور چیٹ ریکارڈ نکالا جس میں یہ چیز بالکل واضح تھی کہ یہ خودکشی کا معاملہ نہیں تھا جس وقت نورین کی موت واقع ہوئی اس وقت وہ اپنے گھر میں تھی اور تین سے چار بجے کا ٹائم تھا اور اس وقت تک نورین اپنے شوہر سے بلکل نارمل بات کر رہی تھی چلے مان لیتے ہیں کہ وہ خودکشی کے بارے میں اس کو نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن یہاں کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے اس کے بعد کچھ یوں ہوا چار بجے کے بعد اس پوری رات اور اگلی صبح تک نورین کے فون سے کوئی مسلسل منصور سے چیٹ کر رہا تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس خبر کو دبانا چاہتا تھا لیکن ظلم کب تک چھپتا ہے ان تمام ثبوتوں کے بعد جب نورین کے بھائی موسن مہر کو گرفتار کیا گیا تو اس نے پہلے تو اطراف جرم کیا نورین کے قتل میں استعمال ہونے والی پسٹول ان کے چاچا کی تھی اس لیے جمن مہر کو بھی گرفتار کیا گیا یہ کیس ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا اور آئے دین اس میں ایک نئی پیش رفت ہوتی ہے جو اس کیس کو اور الجھا دیتی ہے حال ہی میں جب موسن مہر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیس نے اس پر تشدد کر کے یہ بیان دلوایا ہے عدالت نے نورین فاطمہ قتل کیس میں ملزم کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا بھان سید آباد پولیس نے دو ملزمان موسن مہر اور جمن مہر کو پہلے سیول جج کی عدالت میں پیش کیا ملزمان کی وکیل اشفاق سولنگی نے موقف اختیار کیا کہ پولیس ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے جس کے باعث دونوں ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا اس لیے ان کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے پولیس کا موقف تھا کہ ملزمان کے موبائل فان نہیں مل سکے لہٰذا ملزمان کا ریمانڈ لیا جائے عدالت نے دونوں ملزمان کو چالان پیش ہونے تک جیل کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا یہ تھی نورین فاطمہ کے کیس سے کچھ اہم اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں